بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما اید ولوگ ہاں جی جناب آج اید کا سیکنڈ ڈے ہے اور ہمارا پلان لانگ ڈرائیو اور پھر ڈینر کا تھا جس کے لئے ہم جبیل جا رہے ہیں جو کہ دمام سے ارموسٹ ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے وہاں بھابی کے مامو رہتے ہیں انہوں نے ہماری کیوی ہے دعوت تو چلیں چلتے ہیں لین جناب یہ آگیا ہے جبیل کا چیک پوائنٹ بیٹ بیٹ کے کمرے ہماری ٹوٹ پوٹ سی گئی ہے کیا کریں لانگ ڈرائیو کرنے کا دل بھی بہت تھا اور اوپر سے دعوت بھی تھی تو آنا تو تھا ہی جو بیل آ کر جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں دمام کی کمپریزن میں گرینری بہت ہے جسے دیکھ کر اکھا نوٹ تھنڈے جی پیگی سی یہاں پہنچ کر سب نے ڈسائیڈ کیا کہ آج کچھ دسی دسی سا کھانا ہو جائے کل ذرا ولائتی ولائتی کھانا تھا جس کے لیے ہم آئے ہیں پشاوری کباب ہاؤس سنا ہے اس کی کڑائی بہت مزے کی ہے چلیں چلتے ہیں کھانا ہم نے آرڈر کر دیا تھا جب تک کھانا نہیں آتا آپ تب تک مامو کا سلو مو انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ سلو مو کیسا لگا کھانا ہمارا آ گیا تھا جس میں تھا چکن اور مٹن کرائی کابولی پلاو گرمہ گرم نان چپلی کباب ہی تھے پر وہ تھوڑے ٹائم بعد آئے تھے تب تک میں کھانے میں مصروف ہو چکی تھی تو ان کا کلپ نہیں بنا پائی اس کا مطلب کھانا بہت مزیکا تھا پشاوری ریسٹوٹرینٹ تھا تو میں نے سوچا کھانے کی تحریف کیونہ پشتوں میں ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا ہم کھا چکے ہیں تھانکس مامو فار دی ٹریڈ کھان جی تو لانگ ڈرائیو ہو باہر ڈینر ہو اور آئس کریم نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں تھی میک ڈانل ہم پہنچ چکے تھے اور میں نے آرڈر کی تھی چوکلٹ فج آئس کریم جو کہ بہت ہی یمی تھی دوبارہ ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم پہنچ چکے تھے دمام آئی ہوپ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ